تو ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھا ہوں گے تو آج ابھی میں جا رہا ہوں سائیکلنگ کے لیے آج میں ووک کے لیے جا رہا تو ابھی میں کر رہا ہوں گو بہت دنوں کے بعد سائیکلنگ تو ابھی تو ساف کرتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد نکال لیا تو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو بھی تو ابھی گائز یہ ہے میرا چھوٹا سائیکل اور یہ ہے بڑا سائیکل تو ابھی میں کرتا ہوں ان دن لوگ سا میں نے ویسے تھوڑا گلہ کپڑا لیا تھا تھوڑا سا تو گائز میں خوش کیسٹ اور ہمتاتا ہوں یہ جب میں آٹھ سال کہا تھا میرے پاپا نے دیا تھا میرے کو گیٹ اور تو تب سے میں اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہوں بکوز اس کے ساتھ میرے بہت یادے جوڑی ہیں پہلے اس کے یہاں پہ تائر ہوتا ہوا کرتے تھے لگنا سٹینڈ والا بکوز پہلے میں چھوٹا تھا تو میں کو چلانا نہیں ہوتا تھا اور اب دکھو اب یہ کی لگتا ہوں میں میں اس کے بریک ہے گا اس پر آج میں اسی کو لے جاؤں گا سائیکلنگ کے لیے اور دیکھیں بھائی کیا رہتا ہے کہ میں گھرنا جاؤں بھائی اور اس نے اور اس کو رکھتا ہوں گا جب میں ایک دھڑوں پھر آپ کرتا ہوں میں اس کو یہ بھی کرتا ہے اور گائز یہ میرے کو ملا ہا جب میں نائن یئرز کا تھا اور اس کے ساتھ میں تب سے آدھے جوڑی رہا ہوں سرابی کرتا ہوں میں اس کو سراب تو گائز یہ ڈسکریم والا ہے اور میں نے اس کو تین چار بار ٹھیک بھی کروا لیا ہے اور اب پھر بھائی پتہ نہیں کتنی بار ٹھیک کرواں گا میں اب اس کو ٹھیک ہی کروانے میں رہ دوں گا ایسی لیے میں نے رکھ رکھا دا ورنہ میں چلاتے رہتا ہوں اس کو اور ایسی لیے اس پہ یہاں بھائیس یہاں دیکھو یہ دیکھو ایتنے مطلب ایتنے دینوں سے رکھا اور یہ دیکھو مطلب یار پینٹ کروانا پڑے گا کروانا پڑے گا بھائی بھائی اس نے کچھ زیادہ ہے مٹی جمی تو اب بھی کرتا ہوں تو ابھی گائز میرا سائیکل صاف ہونے والا ہے اور بھائی جلدی ہو جا یار یار میرا کو ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے میں سائیکل چلاؤں گا پتہ نہیں عادت بھی ٹھوٹ گیا ہے پتہ نہیں چلاؤں بھی پاؤں گا ہے نہیں اگر کو تو عادت تو اسی کا ڈر لگ رہا ہے چلاؤں چلاؤں گا ہے اور آگے سے بریک نہیں ہے اور ابھی بھائی میں سائیکل صاف ہو چکا اور ابھی میں چلتا ہوں اور آپ کو ایک ہائیوے دکھاؤں گا میں بہت دور جا رہا ہوں ہائیوے ایک کلومیٹر دور ہوگا چلا جا سائیکلتے ہیں سب مندر میں جا رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے پاپا بھی ہیں میں ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اکیلے اب بار مت نکلئے کچھ آج کل کا زمانہ کیا پتہ بھائیں پتہ بھی نہیں لگے گا آج کل بہت کڑنے پرس ہو رہے ہیں تو ابھی جاتے ہیں میں تو اپنے پاپا جی کے ساتھ آ رہا ہوں تو میں سب مندر سے پہنچ چکا ہوں اور ابھی جاتے ہیں میں اصلی سب جی کے مندر میں اوہ بھائی یہ کیا ہو رکھا یہ دکھو بھائی یہ کیا ہے اب کہاں سے جاؤں پاپا جی کدھر سے آجاؤں یہ سب جی کے مندر ہے یہ دکھاتا ہوں اور اس سائیڈ یہ کیا ہے جھنیل اس کے اندر سائید مچنیاں بھی ہیں اور یہ گاؤنشالہ سائیڈ میں تو ابھی گائز میں پہنچ چکا ہوں شیف جی کے مندر میں اور اب میں ایک راؤنڈ کاٹ کیا ہوں دیکھو گائز وہاں سے ایک راستہ دکھ رہا ہوگا آپ کو وہاں سے ایسے ایک راؤنڈ کاٹ تو ابھی گائز میں شیف جی کے مندر میں آ چکا ہوں اور یہ سائیڈ میں کیلے کا پیڑ اوہ بھائی یہ بھی لگے ہوں یہ ہے بھائی بھائی پھر کبھی آئیں گے تو توڑ کے جائیں گے ایک دو بھائی تو ابھی چلتے ہیں میں شیف جی کے مندر میں جو کی وہ ہے یہ دیکھو پورا ابھی چلتے ہیں وہاں پہ نہیں اور گائز یہ بہت پورانا مندر ہے کبھی چکتے ہیں اور بھائی بہت چپتے ہیں بار چپتے ہیں بھائی یہ سبتی مہاراج مندر ہے سبتی مہاراج مہاراج مجھے کو لائٹ سے سپسرائز کر مانا میں بھی کیا مانگ رہا ہوں تو ابھی گائز میں دیکھنے جاؤں گا اپنے جھیل کو ابھی چلتے ہیں اس میں بیٹھے گیا شل دیکھن چلتے ہیں تو یہ گاؤں کا مندی ہے میں نے میرے کوß کیا دیکھو ساپ ھو پاپا جی دیکھو وہ جا رہا ہے ساپ ہے مچھلی دیکھو کسی مچھلی اس میں خوب ساری مچھلیا مچھلی پالن کام بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں نے مطلب کسی بھی چیز کو یہ ساتھ نہیں رکھ سکتے کیا ہے آج کسی بھی ماننا بھی بائی مرکو کھوٹ دیر بینٹھتے ہیں تو یہ آج چھوٹی سی ویجیٹ تھی جس ویجیٹ کے اندر ہم لوگوں نے گاؤں سالہ کے اور ایک بہت ہی پراشین مندر رسی مندر کے ہم لوگوں نے آج ویجیٹ کیا اور دکھس کو اس کے بارے میں بتایا یہاں پہ بہت زیادہ ٹرافک رہتا ہے ابھی آبھی وہ ڈریکٹر گیا ابھی سیلتے ہیں یہ دیکھو گائی سیڈ نو لے تو گائیز ابھی میں نے گھوپ سائیکلنگ کی اور یار پھر سے آگی ٹرافک جینے بھی دو اور گائیز ٹرافک کی وجہ سے بہت پولیوشن ہے تو گائیز ویسے سائیکل ہی چلا لیا کرو یار اس سے کوئی پولیوشن پھیلتا اور پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ بچے گا ڈکس پتہ ہے آپ کو سائیکل جو ہے ایک کو فرینڈلی ہوتی ہے اور لوگ مہنگائی مہنگائی کرو رہے ہیں لیکن اگر وہ روٹین میں اس پرکار کی سائیکلنگ کرے یا اس پرکار کی کوئی ایکٹیویٹی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی جیو کا خرچ بھی بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے سواستے کو بھی اپنے بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی سائیکلنگ ضرور کروانی چاہیے لیکن روڑ کے اوپر بہت ٹریفک ہے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں اور اس پاتھ کا چین کریں جہاں پر ٹریفک بہت کم ہے آج ہم دوسرے رستے پہ آئے تھے کیونکہ جو ہمارا ووکنگ زون ہے جہاں پر ہم ووکنگ کرتے تھے وہ رستہ پٹا ہوا ہے اور اس کو اکھاڑ رکھا تو اس کو دوبارہ بنایا جائے گا اور اب میں دکس کو سیدھا گھر بھیجوں گا اور اس کے بعد پھر ہم ملیں گے اس کے بعد تو ابھی گائز میں سیکلنگ کر کے تو آج ہوں بہت مزایا ویسے آج میرا من تھا کہ آپ کو ایک نیشنل ہائیوی دکھاؤں جو ہمارے گاؤں کے پاس سے ہی گزرتا ہے جس کا مطلب اسے ایک سو باون ڈی کہتے ہیں تو ویسے میں آج ویڈیو کنٹینیو نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاپا جی کوئی کام پڑ گیا تھا تو لیکن جو میں فون نیوز کرتا ہوں بلوگنگ کے لئے تو میں وہ میرے پاپا جی کہیں کرتا ہوں تو میں اپنی ویڈیو اس کے کارن سے کنٹینیو نہیں کر پایا تو اب بھی تو میں پی رہوں دودھ گزرتا ہوتا رہی ہے تو گائز میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ضرور پیا کرو تو گائز میری آپ سب ہی سے ریکویسٹ اور زیادہ بچوں سے کہ آپ کو دن میں دو بار دودھ جرور مینے لیے کیونکہ اس سے بچوں کی گروہ ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ میں جیسے کہ میں ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہوتی ہے تو گائز میں بتانا چاہوں گا سیکل کے بارے میں اس کے بینیفیٹ جو بھی ہے تو سب سے پہلا بینیفیٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے اور میرے پاپا جی نے بلوگ میں بھی کہتا کہ جو سائیکل ہے وہ ایکو فرینڈ لی وی ٹھیکل ہے اور پہلا بینیفیٹ اس سے ہماری ہائٹ نگلتی ہے اس سے ہمارے بیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ بچتا ہے اور تیسری ہمارا اس سے فیزیکل بڑکاؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو میری ایک ریکویسٹ آپ لوگ سے جو سائیکل ہوتی ہے وہ ہم سبھی کو چلا چاہیے جیسے ہمارے پیٹرول کا جیسی من کا خرچہ بچ جاتا ہے تو میری آپ سبھی لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی سائیکل جی 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 چلا تو تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمینٹ کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا بائی